موسیقی مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں دنیا بھر میں مسلمان امام اہل سنت مجدد دنوں ملد امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا عرص مبارک پچیس تاریخ کو مناتے ہیں امام اہل سنت عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہو کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کا علم عطا فرمایا تھا آئیے آپ کو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ لہ کے کثیر علوم میں سے علم ریاضی سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں مسلم یونیورسٹی علی گھر ہند کے وائس چانسلر جو کہ علم ریاضی میں بہت مہارت رکھتے تھے نہ صرف ہندوستان بلکہ بیگر ممالک میں جا کر بھی انہوں نے علم ریاضی میں بہت کچھ سیکھا تھا ایک مرتبہ ریاضی کے کسی مسئلے میں ان کو کچھ اشتبا ہوا اور مختلف لوگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی ان کی تشفی نہ کر پایا بلاخیر انہوں نے جرمنی جانے کا ارادہ کیا صاحب حیثیت تھے اور علم کے شائق بھی آپ ہی کہ یونیورسٹی کے ایک اور پروفیسر صاحب جو کہ دینیات میں وہاں پر پروفیسر تھے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بہت چاہنے والے تھے ان سے ان وائس چانسلر صاحب کے ملاقات ہو گئی انہوں نے فرمایا کہ آپ جرمن جا رہے ہیں بریلی کے اندر امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے نام سے ایک مولانا صاحب ہیں آپ ان کے پاس دلے جائیے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا وائس چانسلر صاحب نے یہ سنا تو کہا کہ بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ایک ایسا مسئلہ کہ جس کو حل کرنے والا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو کبھی ملک سے باہر تو کجا اپنے شہر کے کالیج میں بھی پڑھنے کو نہیں گیا ایک دو دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی وہ وائس چانسلر صاحب پریشان نظر آئے تو ان مولانا صاحب نے پھر کہا کہ آپ کیوں نہیں چلے جاتے یہ سن کر وہ تھوڑا ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں میرا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں کہ میں ایک مولانا کے پاس جا کے حل کروالوں بہرحال انہوں نے کہا کہ اس میں حرج کی بات کیا ہے آپ جب اتنا لمبا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بریلی شریف کا سفر چند گھنٹوں کا ہے وہ اختیار کر لیجئے ہو سکتے آپ کا مسئلہ یہیں حل ہو جائے بہرحال انہوں کا ذہن بنا اور کسی طرح سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرصائی حاصل ہوئی ملاقات ہونے پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کا مدعہ پوچھا تو کہنے لگے کہ ریاضی کا ایک مسئلہ کچھ اشتباہ میں میں شکار ہوں اس کے بارے میں پوچھنا ہے اعلیٰ ذرہ نے فرمایا کہ فرمائیے تو ان کا یہ ذہن تھا کہ تھوڑا وقت ملے گا بیٹھیں گے طویل گفتگو ہوگی پھر میں مسئلہ عرض کروں گا تو کہنے لگے کہ حضور یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو میں فران بتا دوں اعلیٰ ذرہ نے فرمایا کہ آپ کچھ تو بتائیے تو جیسی انہوں نے مسئلہ بتایا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراں ہی سوال کے مکمل ہوتے ہی اس کا جواب عطا فرما دیا اور ایسا جواب عطا فرمایا کہ وہ وائس چانسلر صاحب بالکل مطمئن ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھے کہ سنا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی شئے ہوا کرتی ہے آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ علم لدنی کسے کہتے ہیں اور پھر کہا میں تو اس مسئلے کے حل کے لئے جرمن جانا چاہتا تھا کہ ہمارے دینیات کے پروفیسر صاحب جناب سید سلمان اشرف نے میری رہنمائی فرمائی مجھے جواب سن کر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا جناب اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے اور سنتے ہی فی البدی تشفی بخش نہایت اتمنان کا جواب دیا اور بہت ہی شادہ اور فرہاں اپنے علاقے کو لوٹے جی ہاں وہ پروفیسر صاحب جب علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضیر ہوئے تھے تو داری شریف کی سنت سے محروم تھے سیرت میں یہ بات لکھی ہے علی حضرت کی کہ جب وہ پروفیسر صاحب بریلی شریف سے واپس گئے تو الحمدللہ چہرے پر داری بھی سجالی اور پنج وقتہ نماز کے بھی پابند بن گئے تو یہ ہے میرے عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کا علم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا علمی مقام عطا فرمایا تو ہم کیوں نہ کہیں ملک سخن کی شاہی تمکو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں واہ کیا بات ہے علی حضرت کی صلو علی الحبیب